حضرت انس بن مالک حضور کے خادم تھے امہ نے دے دیا تھا حضور کی بارگاہ میں کہتے ہیں میں دس سال مدینے میں حضور کی نوکری کرتا رہا تو قریب سے دیکھا تھا نا سارا کچھ بہت ساری احادیث ان سے مروی ہیں بڑی چیزوں کو دیکھا تھا تو ہم سیانے ہو گئے باتیں سمجھ گئے قریب رہنے والے لوگ تو قربان پچھاننن والے ہیں تو گل جان گئے گل کھول دے نہیں تو قریب پہنچ گئے تھے نا تو سمجھ آ گئی تھی بات کی تو ترمیزی میں موجود ہے ایک دن حضور سے پوچھتے یا رسول اللہ قیامت والے دن آپ کو کہاں تلاش کرو یعنی حضور علیہ السلام سے پوچھتے ہیں حضور میں نا قیامت والے دے نا بہی بات تو یہ نا کہ عمال ٹھیک کیا جائے معاملات پر توجہ دی جائے عبادات کا خیال کیا جائے جو ہمارے ذمہیں ڈیوٹیاں وہ پوری کی جائیں تو وہ کہتے ہیں حضور وہ قیامت والے دن کہاں تلاش کرو تو حضور نے بھی نہیں فرمایا کہ تو عمال ٹھیک کر مجھے ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے کہاں ڈھونڈوں تو حضور فرمانے لگے مسکر آ کے مسکر آ کے فرمانے لگے چونکہ قربان پچھانڈن والے آتوں اے گل جان گئے گل کھول دے نہیں حضور علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ میں نہ قیامت والے دن کہاں تلاش کرو تو حضور فرمانے لگے حوزے کوسر پہ یا رسول اللہ وہاں کیا ہوگا تو فرمایا امت پہ آسی آئے گی تو میں جام بھر بھر کے پلاؤں گا میں جام بھر بھر کے پلاؤں گا ایسا کی تیری خیر تیرے میکدے کی خیر ایسی پلا کے جس کا نشہ عمر بھر رہے اور ایک نے کہا تھا کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں رچائی جاتی ہے توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عوضہ کوسر پہ بھی جام پلائیں گے شہنے بڑھے تھے حضرت انس اور بھلا ہمارا کر رہے تھے یہ حضور سے پوچھ پوچھ کے تو ہمیں ڈریس بتا رہے ہیں کیونکہ حدیث روایت کر دی تو ہمیں ڈریس سمجھا دیئے پتے بتا دیئے کہاں پہنچنا ہے ساری جگہ سمجھا دی چلیں جدید دور آگیا ہے کہاں کر کے نہ کس جگہ جا کے سٹاب کرنے کامی یا رسول اللہ وہاں ملاقات نہ ہوئی تو تو حضور نے فرمایا پھر پول سے رات پہ آنا یا رسول اللہ وہاں کیا ہوگا فرمایا عمد گزر رہی ہوگی اور میں دعائیں مانگ رہا ہوں گا رب صلیم امتی رب صلیم امتی یا اللہ میری عمد کو سلامتی سے گزار دے تو وہاں آ جانا میں دعائیں وہاں مل جاؤں گا قربان جائیں فازل بریلوی بول پڑے کہنے لگے خدا کی رضا چاہتے ہیں دعالم خدا چاہتا ہے رضا محمد اجابت کا جوڑا انعیت کا سیرہ دلن بن کے نکلی دعائیں محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناد سے جب دعائیں محمد رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب صلیم دعائیں محمد صلی اللہ تو عرض کی یا رسول اللہ وہاں ملاقات نہ ہوئی تو میں نے کہا وہ ہمیں لوکیشن سمجھا رہے تھے انہیں تو پتا تھا پہلے ہی ایک قربان پچھاننن والے ہیں تو ایک گال جان گئے گال کھول دے نہیں تو وہاں نہ ملاقات ہوئی تو حضور نے فرمایا پھر میزانِ عمل پہ آنا یا رسول اللہ وہاں کیا ہوگا فرمائے امت کی عمل تل رہے ہوں گے اور میں ان کے لئے دعائیں کر رہا ہوں گا میں نہیں جا سکا کبھی بچوں کے ساتھ پیپر دلوانے استاد کو اجازت نہیں دیتے کہتے ایک ازامینر اور آئے گا کوئی جس نے پڑھایا ہو اسے اجازت ہے نہیں کہ تجھا اببا جی کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اگزیمنیشن حال میں جائے وہاں تو کوئی اور لوگ آتے ہیں یہ بھی عجیب سبق ہے نا کائنات کا کہ سارے تعلیم و تربیت کے اس بات بھی حضور پڑھائیں رنگ بھی سارا حضور ہی بتائیں اور قبر کے سوالات بھی سارے ہمیں حضور بتا دیں اور جب پیپر ہونے لگے تو سرانے بھی کھڑے ہو جائیں تو پھر کہہ لیں نا ایک دفعہ پھر کہ وہ دیکھو لوگ گراب نے حساب لینا جیڑا بیٹھا ہی محمد دیکھو لوگ محمد دیکھو لوگ